الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن عن شریکن فی محاسنیم فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائیماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وازم شانه و جل ذکره وعز اسمه کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گہربار میں حدیقہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات کی سرزمین پر جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن کے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر تقریب بسم اللہ شریف کا اجتماع انعقاد پذیر ہے حافظ الحدیث جنید زمان امام الاسر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس اسیر العزیز کے فیوز و برکات کے جو منبے ہیں ان میں سے ایک سرچشمہ جامعہ صدیقیہ رضویہ انوار القرآن بھی ہے اور یہ وہ سرچشمہ ہے کہ محسنیہ علیہ سنت قاری القرآن حضرت قاری علی محمد جلالی شہید قدس اسیر العزیز نے اس کو جاری کیا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے استاذ العلماء صحب زادہ محمد طیب جلالی صاحب زیدہ شرفہو کہ زیر سایہ آج بھی یہ سرچشمہ دلوں کو سہراب کر رہا ہے اور مختلف شعباجات کے اندر کام ہو رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہو اس سرچشمے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور مختلف شعباجات کے اندر تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے رب زلجلال اس میں مزید برکتیں فرمائے چونکہ یہ تقریب بسم اللہ شریف ہے تو میرے ساتھ مل کے چند مبارک الفاظ آپ سارے حضرات تلفز کریں اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی سارے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ سلاللہ علا حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہی 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 اجمعین رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہو قولی رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر فبہی نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین بسم اللہ افتتحت و عللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت و عللہ تبکلت بسم اللہ افتتحت وعلاللہ تبکلت یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفی فین رسول اللہ یا رمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا رشید یا اللہ یا حمید یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفیفین رسول اللہ رب یسر و لا توعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر رب یسر و لا توعسر و لا توعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین سل اللہ و لا حبیبی ہی و لا حبیبی ہی و محمد و آلی ہی و اصحابی ہی و اصحابی ہی اجمائین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا گیا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ تمام مدرسین کو اور طلباء کو صحت و عفیت کے ساتھ احسن طریقے سے یہ سال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال نے ارشاد فرمایا ہے انزل من السمائی ما ان فسالت او دیتم بقادرها اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کی مطابق بہن نکلی علم اور پانی ان دونوں کی آپس میں گہری مناسبت ہے پانی سے بنجر زمینیں آباد ہوتی ہیں ان میں سبزہ ہوتا ہے درخت آتے ہیں پھل لگتا ہے اور انسان کی زندگی کے گزرنے کا احتمام ہوتا ہے کائنات میں بہار آتی ہے نکھار آتا ہے اور علم جو ہے اس سے دل کی زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر علم و حکمت کے باغات کھلتے ہیں اور مختلف قسم کے علمی فروض تیار ہوتے ہیں اور ایمانی زندگی اللہ کے فضل سے اس کے ذریعے بہترین طریقے سے گزرتی ہے یہ سلسلہ جو دل کی زندگی کا سلسلہ ہے اور دل کی زندگی کے باغات کا سلسلہ ہے اس کو آباد کرنا اس کا احتمام کرنا امت مسلمہ کے اندر یہ عظیم فریضہ ہے دین مطین کے کام میں اس کام کی حیثیت ریڑ کی ہڈی کی ہے سفہ سے لے کر دار ارکم سے لے کر چودہ صدیوں سے زائد زمانے میں اہل حق یہ کام کرتے آئے ہیں جس کے نتیجے میں ہر صدی میں دین پھیلا ہے اور پھر اگلی نسلوں تک دین جو ہے وہ منتقل ہوا ہے ہمارے پاس جو آج دین کا علم ہے یہ ہمارے اکابرین انہوں نے تاغوت کا مقابلہ کیا انہوں نے اندھیروں میں سویروں کا احتمام کیا انہوں نے جگر پگلا کر قرآن و سنت کی تدریس کی جس کی نتیجے میں ہم تک دین پہنچا اب اگلی نسلوں تک دین کو پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے اور مدارس دینیاں اسی کام کو سر انجام دے رہے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے منصب کو بیان کرتے ہوئے جہاں آپ کے کروڑوں منصب ہیں کروڑوں فضائل ہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے ان میں ایک اہم منصب کو ذکر کرتے فرما انما بعست معلم کہ مجھے معلم بنا کر بیجا گیا تعلیم کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا تعلیم کے ذریعے صحابہ کو علم حکمت کا ستارہ بنایا تعلیم کے ذریعے اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی انہم کو فضائل کا منبع بنایا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہہ کر قیامت تک اس سلسلہ کے اندر جو کردار ادا کرنے والے ہیں جو معلم ہیں جو تعلیم کا احتمام کرنے والے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے ساتھ قرب بیان کیا اور اس سلسلے سے جو آگے رجال تیار ہوتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاز الخیر خزائن کہ میرے پاس جو علم ہے یہ تھوڑا نہیں یہ کئی خزانے ہیں اور خزانہ جو ہے اس کا احتمام کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے خزانے کھلیں گے ان سے فیضان تقسیم ہوگا یہ خزانے بند نہیں ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ لرجل مفتاح للخیر ومغلاق للشر فرمایا مبارک ہے ان لوگوں کو جو ان خزانوں کی چابیاں بن جائیں گے یہ مدارس یہ کردار ادا کرتے ہیں یہاں سے وہ چابیاں تیار ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے نبوی خزانے کی خیرات تقسیم ہوتی ہے مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں عالم بنتے ہیں حافظ بنتے ہیں قاری بنتے ہیں مدرس بنتے ہیں پھر ان کی زبان حرکت کرتی ہے تو قرآن سنت کا فیضان تقسیم ہوتا ہے ان کی زبان کے ذریعے ان کے قلم کے ذریعے قرآن سنت کی احکام کی تبلیغ ہوتی ہے اور قرآن سنت کا فیضان تقسیم ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک دیا ایسے لوگوں کو جو قرآن سنت پڑھ کے عالم دین بنتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایک کردار چابی والا ہے اور دوسرا کردار تالے والا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کے لیے وہ چابی بن جاتے ہیں ان کے ذریعے خیر کے خزانے کھلتے ہیں خیر تقسیم ہوتی ہے اور خیر کے مختلف سلسلے آگے جارے ہوتے ہیں اور شر کے آگے وہ تالہ بن جاتے ہیں پڑھ کر جہاں وہ جاتے ہیں جدر بیٹھتے ہیں شر کو روکتے ہیں خواہ وہ بد اعتقادی کا شر ہو خواہ وہ بد عملی کا شر ہو یہ رجال تالہ بن کے ان تمام قسم کی برائیوں کے آگے بند بانتے ہیں اور روکتے ہیں اس واسطے مدارس دینیا معاشرے کے اندر بہت بڑے کلے ہیں اسلام کے جن کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ کے دین کے عوامر اور نواہی ان کا احتمام ہوتا ہے جو کہ محض پڑھ لینا کافی نہیں پڑھنے کے بعد آگے اس کا ابلاغ ضروری ہے اپنے تک اس اس کو پھیلانا ضروری ہے اس لیے ہی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف طلباء اور علماء کی عظمت کو بیان کیا تو ساتھی ان کی ڈیوٹی کو بھی بیان کیا ان کی ڈیوٹی اور ان کی ڈیوٹی کے احتمام کا بھی تذکرہ کیا عظمت تو یہ ہے من سلکا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی شہر میں کسی محلہ میں جہاں بھی دار علوم قائم ہے یا جہاں بھی مجلس علم آباد ہوتی ہے جہاں بھی کوئی پڑھانے والا بیٹھا ہے اس دار علوم کی طرف اس مجلس علم کی طرف جو سفر کرتا ہے یہاں دنیا میں سفر کر رہا ہے لیکن خالق کائنات جلل جلال ہو اس سفر کی وجہ سے اس کو سالہ کبھی طریق من طور جنہ جنت کے رستوں میں سے ایک رستے کا سفر عطا فرما دیتا ہے اس کا روزانہ آنا جانا مرکز علم کی طرف دار علوم کی طرف یہ اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کو جنت کی شارہ مل جائے گی جس چلتا چلتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لہٰذا مرکز علم کو دار علوم کو معمولی نہ سمجھا جائے یہ ایسی جگہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے جو اس طرف نکلتا ہے چلتا رب سلجلال اس پر اتنا راضی ہے کہ یہ راہیں اگرچہ کتنی دشوار کیوں نہ ہوں ان کے عوض میں اس کو جنت کا رستہ ملنے والا ہے اور جنت کی راہ پہ چل کے وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے کتنا یہ عظیم سودا ہے اب دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت اتمام ہے ایک بندہ مومن کے لیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو مدارس کی طرح متوجہ کریں اور اپنے آپ کو مدارس کی طرح متوجہ کریں تاکہ یہ سفر جو تیہ ہوگا یہاں ہم معمولی سی محنت کریں گے معمولی سی مشقت کریں گے لیکن اس کے نتیجے میں رب زلجلال بہت بڑا کرم فرمائے گا کہ جنت کا رستہ جس کا مل جانا انسان کی بڑی قسمت ہے بڑی غنیمت ہے رب زلجلال اس کی عوض میں وہ جنت کا رستہ عطا فرما دائے گا اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب اللہ حتی یرج کہ جو طلب علم کے لئے نکلا ہے اپنے گھر سے پڑھنے کے لئے آ گیا ہے اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے فرمایا فہوا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں ہے وہ رہ جہاد میں ہے حتی یرج یہاں تک کہ وہ لوٹ کے واپس اپنے گھر کو پہنچ جائے تو ایک طالب علم کا جو طالب علمی کا سفر ہے اللہ کے فضل سے وہ اتنا مبارک سفر ہے کہ اس کو فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے وہ اللہ کے رستے میں ہے یہ مہمان ہیں اللہ کے اور اللہ کے رستے کے اندر چلنے والے ہیں اور خالق کائنات جللہ جلال ان کو اس رستے میں چلنے پر جہاد کا ثوا بطا فرماتا ہے یہ فضیلت ہے تو ڈیوٹی کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علی وآلہ اشارت فرماتے ہیں فرمایا کہ میرا یہ علم اس کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے جتنی بھی رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں ڈالیں جتنی بھی پابندیاں لگائیں مدار اس پر امریکہ کی طرف سے اور اس کے ہواریوں کی طرف سے اسے روکنے کے لیے جتنے بھی اتکنڈے استعمال کیے جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبر دے چکے ہیں کہ ہر جو نئی جنریشن ہوگی ہر جو نئی نسل ہوگی اس کے اندر میرے علم کے وارث پیدا ہوں گے انہیں علم کے حامل پیدا ہوں گے اگرچہ وہ کسی مزدور کا بیٹا ہو کسی کسان کا بیٹا ہو کوئی بھی ہو اللہ چن لے گا ہر نئی جنریشن میں سے ایسے لوگوں کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے حامل اور وارث بنیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ وہ عادل ہوں گے متلکا عالم ہونا کافی نہیں ساتھ اقیدے کا احتمام ضروری ہے عدول ہوں سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ عالم بھی ہوں گے اور ساتھ مسلح کے اہل سنت پہ قائم بھی ہوں گے عادل ہوں گے وہ عدول ہوں گے اور اس کے بعد معاشرے میں جو فتنے آئیں گے ان کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے پڑھ کے بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ وہ ہر فتنے اور ہر سازش کا مقابلہ کریں گے ہمارے آقا صلی اللہ غالی لوگوں کی تحریف کا مقابلہ کریں گے معاشرے میں غالی لوگ پیدا ہوں گے ہر زمانے کے اندر اور وہ دین کو بدلنا چاہیں گے دین میں تعریف کرنا چاہیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو میرے وارث ہیں وہ اس تحریف کا مقابلہ کریں گے تحریف کا پردہ چاہ کریں گے اور حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے دوسرے نمبر پر وانتحال المبتلین باطل پرست دین کے اندر جو ہیلہ سازی کریں گے میرے وہ رساء اس ہیلہ سازی کا بھی مقابلہ کریں گے انتحال مبتل کے سامنے ڈٹ جائیں گے اس کو اس کا پردہ چاہ کریں گے وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ اور جاہل لوگوں کی جو تعویل ہے اس تعویل کا بھی پردہ چاہ کریں گے تو یہ فتنے جاہل کا فتنہ باطل پرست کا فتنہ ہیلہ ساز کا فتنہ اور غالی لوگوں کا فتنہ جو تعریف کرنے والے ہیں انس کی بھی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علی و سلم نے کہ ہر زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے لیکن فرمایا کہ اس زمانے میں میرے علم کے ورسا بھی پیدا ہوں گے اور وہ علم کے ورسا ان تمام فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں گے لہٰذا پڑھنے والوں کو پہلے دن سے یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ وہ ایک جہاد کے لیے پڑھ رہے ہیں اور عمر بالمعروف اور ناہی المنکر کے لیے پڑھ رہے ہیں اور جو فتنہ برپا ہونے والا ہے جس طرح کا بھی اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اس ان کی ڈیوٹی ہے اور اس بنیاد پر جس وقت نیت لے کر کوئی پڑھتا ہے پڑھ کے یہ احتمام کرے تو پھر نور نالالور ہے اور اگر پڑھ رہا ہو اور اس کے دوران ہی اس کی موت آ جائے تو پھر بھی اس کا سفر رائے گا نہیں جاتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص گھر سے نکلا دین پڑھنے کے لیے اور اس کو موت آ گئی ابھی مکمل عالم نہیں بنا تھا عالم بن کے اس نے آگے تدریس نہیں کی تھی اس نے ابھی کتابیں نہیں لکھی تھی اس نے تبلیغ کا کام ابھی نہیں کیا تھا صرف وہ پڑھ رہا تھا طالب علم تھا ابھی طلب علم کا سفر اس کا جاری تھا کہ اس کو موت آ گئی سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس میں اور انبیاء مسلم کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق واقع رہ جائے گا اس واسطے یہ کیوں مرتبہ ملا کہ اس کا پڑھنا وہ گھر سے جو نکلا تھا اس کا مقصد دنیا داری نہیں تھی اس کا مقصد کوئی وظیفہ اور تنخواہ نہیں اس کا مقصد دنیاوی مفادات نہیں بلکہ اس کی نیت کیا ہے لی یحیی یا بھی اللی سلام کہ پڑھے تو اسلام کو زندہ کرے پڑھے تو اسلام کو زندہ کرے اس کے دل میں درد ہے کہ معاشرے میں سویرہ کیوں ہے میں پڑھ کے سویرہ آباد کروں اس کے دل میں درد ہے معاشرے میں انگریز کا نظام کیوں ہے میں پڑھوں اور نظام مصطفیٰ کا درست دوں اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ معاشرے میں فیشن کیوں ہے میں پڑھوں اور میں ان کو سنت کا پیغام دوں یہ جذبہ لے کر وہ پڑھ رہا ہے ابھی پڑھ پایا نہیں عالم بنا نہیں رست میں ہی موت آگئی تو اس کا یہ سفر ضائع نہیں ہوا بلکہ اس کو اتنا عجر ملا کہ قیامت کے دن بین ہوا بین النبیین درجہ توں واحد فی الجنہ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا درجہ اس کو عطا کرے گا کہ اللہ کے انبیاء علیہ مسلام اور اس کے درمیان ایک درجہ باقی رہ جائے گا اگرچہ وہ ایک درجہ بھی پھانچ سو سال کا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے والا طالب علم یہ کتنے درجات کو تیہ کر کے آگے پہنچا اور کتنا اونچا مقام اس سلسلے میں جد جہد فرمائی حضرت قاری علی محمد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے دین کے احیاء کا کام کیا اور یہ سلسلہ جاری کرنے والے لوگ اتنا ان کا فیض ہوتا ہے اس قدر اس فیض کی کسرت ہوتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اجواد جود سب سے بڑھ کے جود رب ذل جلال کا ہے کائنات میں ہر طرف ساری مخلوقات میں اللہ تعالی کا جود و کرم ہے سرکار فرماتے ہیں سم آنا اجواد بنی آدم اللہ کے جود کے بعد میرا جود سب سے زیادہ ہے بنی آدم میں سب سے اور لنگر خانہ ہے سارے انبیاء کرام بھی بنی آدم میں شامل ہیں سارے بادشاہ حاتم تائی بھی بنی آدم میں شامل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم میں سب سے بڑھ کر میرا جود ہے میں نوازتا ہوں میں دیتا ہوں اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میرے بعد کون سب سے زیادہ دینے والا ہے اور نوازنے والا ہے فرما راجل آلیم فناشرہ وہ بندہ جس نے علم پڑھا اور آگے پڑھانے میں ساری زندگی وقف کر دی آلیم فناشرہ تو ہمارے طلباء کو ان کے والدین کو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے بچے کو کس منصب کے لیے وقف کر رہے ہیں اور بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس منصب کے لیے وہ دنیا میں کردار ادا کرنے والے ہیں کتنا بڑا لنگر خانہ قیم کرنے والے ہیں اور پھر معاشرے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو دین پڑھ رہے ہیں یہ اوروں کے لیے کتنے مفید ہیں یہ اگرچہ خالی ہاتھ ہوں ان کی جیب میں کچھ نہ ہو مگر یہ جو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اپنے مرتبے کے مطابق جو جتنا بڑا عالم دین ہے اور آگے جتنا زیادہ پڑھا رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کا جود و کرم ہے وہ معاشرے کو نواز رہا ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے تو اس بنیاد پر یوسفل شہری کے لحاظ سے جہاں ایجادات کرنے والے اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے فائدہ دے رہے ہیں انسانیت کو لیکن اس سے کہیں بڑا فائدہ ان علماء کا ہے انسانیت کو ان حفاظ اور قرآن کا ہے اور پڑھانے والوں کا ہے جن کا تذکرہ حدیث سعی بخاری میں موجود ہے اور سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسرے نمبر پر اجود فرمایا ہے چونکہ ہمارے ہاں مدارس کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے علماء کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے اور یہ پراپوگنڈا غیر مسلم قوتوں کی طرف سے لانچ کیا جاتا ہے تو ہمیں ہر اس پراپوگنڈے کو رد کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ معاشرے معام کرنے چاہیے کہ اس شعبے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پسند کیا اور کتنا اس کے لئے احتمام کیا اور کتنا امت پر زور دیا کہ اس کا احتمام کریں اور اس سے محبت کریں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں خود پڑھیں پڑھائیں یا پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے احتمام کریں ان کے ساتھ تعاون کریں اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اگر تو بن سکتا ہے تو عالم دین بن یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے یہ شعبہ کہ سرکار بڑی محبت سے یہ چاہ اگر نہیں بن سکا فَإِلَّمْ تَسْتَتِ فَكُن متعلم اگر عالم نہیں بن سکا تو متعلم بن جا عالم بننے میں زیادہ محنت ہے زیادہ وقت لگتا ہے تو متعلم بن جا عالم نہیں بن سکا تو متعلم بن جا فَإِلَّمْ تَسْتِتِ اگر قسمت یہ نہیں کہ متعلم بنے تو پھر اَحِبَّهُمْ کم از کم جو طالب علم ہیں اور جو پڑھانے والے ہیں ان سے پیار کر پیار ان کا پیار خود رسول پاک صلی اللہ نے امت سے مانگا ہے کہ یا تو عالم بنو عالم نہیں بن سکے تو متعلم بنو متعلم نہیں بن سکے تو پھر ان سے پیار کرو یعنی پیار کا مطلب ہے ان کے لیے تمام کرو ان کے ساتھ تعاون کرو یا کم از کم دل سے ان کے لیے دعائیں مانگو ان کے خیر خوا رہو اگرچہ کچھ دے نہیں سکتے ان کے لیے کوئی ان کے خلاف را پوگنڈا نہ کرو ان کے لیے اچھے لفظ بولو خیر خواہی کرو اور فرما اگر یہ بھی نہیں تو اسی ہو سکتا تو پھر فلا تو بغدہم کم از کم ان کا بغد نہ رکھو بغد سے ان کے بغد سے سینے خالی رکھو ان کے بغد سے بچو ان کے بغد سے بچنا یہ یہ آخری منزل ہے فرمایا اگر اس سے آگے جاؤگے تو پھر وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے تو یہ ایک نور کا سلسلہ ہے امت کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو یہ عزت بخشی ان کی محبت لوگوں سے اس کے لیے یہ خود سوال فرمایا ان کو حکم دیا کہ وہ محبت کا اتمام کریں اور بغد سے بچیں مل جل کر یہ سلسلہ قائم رکھیں جاری رکھیں سلسلے کو آگے بڑھائیں میری دعا ہے خالق کائنات جل جلال جامعہ صدیقی رزوی انوار القرآن کو مزید رون کے عطا فرمائے اور یہاں جو صاحب زادہ محمد طیب جلالی صاحب اور مولانا محمد عدیل جلالی صاحب اور دیگر جو احباء اب اس اساتذہ اعتمام کر رہے ہیں رب ذو جلال اس اعتمام کو قبول فرمائے اس میں مزید برکتیں اتا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين